ایک ایسا پھل جس کا ذکر قرآن پاک میں سات بار آیا ہے اس پھل کا شگر کے لیے سعودی ڈاکٹر کا خود پر آزمایا ہوا نسخہ جس سے آپ بھی شگر کو ختم کر سکتے ہیں ڈاکٹر حسان شمسی پاشا 1988 سے جدہ شہر کے ہسپتال مستشفی الملک فہد للقوات المصلحہ میں دل کے امراض کے سپیشلسٹ کے حیثیت سے کام کر رہے ہیں ان کی کارکردگی اختصار کے ساتھ ویکی پیڈیا پر دیکھی جا سکتی ہے آپ نے طب نبوی دل کے امراض اور عام صحت کے مسائل پر خوب تحقیق کی ہے اور کافی کتابیں لکھی ہیں آپ کی ایک کتاب زیتو زیتون بینو طب والقرآن اپنے انداز کی ایک نوکھ کتاب ہے یہ مضمون ان کے دیئے ہوئے ایک درس کا خلاصہ ہے جو آپ نے ایک کانفرنس میں بتایا عوام الناس کے فائدے کے لیے اس کا ترجمہ یہاں دیا گیا ہے انہوں نے اپنی کتاب میں اپنے بارے میں یوں لکھا ہے کہ جب مجھ پر یہ بھید کھلا کہ مجھے شگر ہو گئی ہے سیول پانچ سو تک پہنچا ہوا ہے تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی لوگوں کے مشورے ایسے آنے لگے گویا ہر دوسرا شخص حکیم ہو اور میں اس دوائی کا خود تجربہ کر چکا ہوں بس ایسا سمجھ یہ کہ ایک مہینے کی سخت جد و جہد اور ورزشی اور محنت و مشقت اٹھا کر شگر نہار مو دو سو اور ناشتے کے بعد تین سو تک پہنچ سکی دیسی دوائیوں کا بھی کوئی ہیلا نہ چھوڑا مگر کوئی خاص افاقہ نہ ہو سکا اس مرحلے پر میں نے تیہ کیا کہ اپنے آپ کو ہلکان کرنے والی بھاگ دوڑ چھوڑ کر اپنا علاج خود شروع کرتا ہوں اور میں نے یہ تین ممکنہ طریقے سوچے نمبر ایک پر تھا سخت ورزش اور کھانے پینے میں انتہائی پرہز نمبر دو پر تھا زیتون کے تیل کا استعمال نمبر تین تھا کسی باقاعدہ ہسپتال سے علاج کا شروع کروانا ایک ہفتے ان تینوں پروگراموں پر عمل کرنا شروع کیا تو نتائج کچھ یوں نکلے پہلے ہفتے میں پروگرام نمبر ایک پر عمل کرنا سخت اور کٹھن ورزش اور انتہائی پرہزی کھانا پینا اس عمل میں پورا ہفتہ گزر گیا مگر افاقہ اتنا معمولی تھا جس کا ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا دوسرے ہفتے میں پروگرام نمبر دو پر عمل کرنا اور زیتون کے تیل کا استعمال کرنا اس ہفتے بہت ہی حیرتناک تبدیلیاں پیش آئیں ہفتے کے ابتدائی تین دنوں میں ہی شوگر ناشتہ کر چکنے کے بعد ایک سو اسی درجے پر اور نہار مو ایک سو درجے پر جا پہنچی جبکہ ہفتے کے باقی دن کے عمل کے بعد شوگر کا لیول ناشتہ کر چکنے کے بعد ترانوے درجے تھا اس ہفتے بھر کے علاج کے بعد میرے دل میں کئی سوچیں آئیں کیا زیتون کا تیل ایک وقتی علاج ہے بعد میں کیا ہوگا کوئی بھی مریض اس پر عمل جاری رکھے یا چھوڑ دے کیا انسان کبھی کبھار ایسا کر لیا کرے اور پھر چھوڑ دیا کرے کیا زیتون کا تیل انسانی لبلوبے کو دوبارہ کام کرنے کے قابل بنا دیتا ہے کیا زیتون کا تیل انسانی خون میں شامل زیادہ شوگر کو چوس لیتا ہے کیا زیتون کا تیل جسم میں انسولین کی پیداوار کو بہدر بناتا ہے ہو سکتا ہے میری ان ساری باتوں میں دلچسپی لینے والے حضرات اب میرا جواب جاننے کے منتظر ہوں میرے پاس بھی واضح جواب موجود نہیں ہے مگر مجھے بس اس سے غرض ہے کہ زیتون کے تیل کے استعمال سے میرے خون میں پائے جانے والی شوگر کا لیول مسلسل گھٹا چلا گیا اور شوگر سے پیدا ہونے والے آزار جاتے رہے واقعی کی ساری باتیں غیر ضروری ہیں زیتون کے تیل کو میں جس طرح استعمال کرتا تھا وہ یوں تھا کہ دو یا دو سے زیادہ چمچ زیتون کا تیل سونے سے پہلے پی لینا اور اتنی ہی مقدار صبح نہار مو کلی کیے بغیر پی لینا اس میں سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں نے رات کو پی جانے والی تیل کے خوراک بس ایک ہفتے ہی استعمال کی تاہم صبح نہار مو پینے والی خوراک کو میں نے اب تک برقرار رکھا ہوا ہے یہاں میں ایک ہی سوال کا مبہم سا جواب دینا چاہتا ہوں کہ کیا شوگر میں کمی اور شوگر سے پیدا ہونے والے اعراض کا خاتمہ واقعی زیتون کے تیل کے استعمال سے ہی تھا میرا جواب یہ ہے کہ مجھ پر تو یہی آشکار ہوا اور میرے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں پر بھی جنہوں نے میرے مشورے پر عمل کیا اور اس طریقے سے اپنا علاج کیا میں یہاں ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا جو کہ میں نے خود محسوس کی اور وہ بہت ضروری بھی ہے کہ صبح نہار مو زیتون کا تیل پی چکنے کے بعد اور ناشتہ کرنے کا درمیانی وقفہ جتنا زیادہ ہوگا افاقہ اتنا ہی زیادہ ہوگا تاہم اتنا ضرور یاد رکھئے کہ یہ مدت کم از کم ایک گھنٹہ ضرور ہو مجھے زیتون کا تیل استعمال کرتے ہوئے آج ایک سال ہو چکا ہے اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ پاک کے کرم سے میری شگر بہت ہی کنٹرول میں ہے میرے اس بتائے ہوئے علاج سے لوگوں کے تاثرات کچھ یوں رہے بعض نے پہلے دن ہی شگر کا لیول سو درجے گھٹ جانے کا بتایا تو کچھ نے یہ تبدیلی چار پانچ دنوں کے استعمال کے بعد مرتب ہوتی ہوئی بتائی اکثر لوگوں نے پیروں کے تھنڈے یا گرم ہو جانے کی شکایت کا ازالہ ہو جانے کا بتایا کچھ نے کہا کہ ان کے پیٹ سے متعلق کئی شکایتیں جاتی رہیں کچھ لوگوں نے تو یہاں تک بھی بتایا کہ اب انہوں نے شگر کی دوائی کھانے کے معمول میں بھی تبدیلی کرنا شروع کر دی ہے شگر کا ٹیکہ لگوانے والوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ مقدار اب آدھی کر لی ہے اور اسے بھی ختم کرنے کا سوچ رہے ہیں اکثریت نے بتایا کہ اب ان کے پیروں یا گھٹنوں کا درد جاتا رہا ہے